ویلکم میک دوستوں کیا آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ میں سے جتنے بھی میرے بھائی لوگ میرے دوست ہیں جن کو اگر آدھی پرش پسند آئی ہے یا نہیں آئی جو باکس آفیس کولیکشن دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہے سب کی نظریں ٹکی تھی آج منڈے پہ کہ جیسی ویک ڈیز ورکنگ ڈیز سٹارٹ ہوں گے تو آدھی پرش کی کولیکشن کیسی آنے والی ہیں تو فائنیلی ابھی ڈے فور ہے منڈے ہے تو اڈواز بکنگ کی ریپورٹ آ چکی ہے سب سے پہلے گئیس میں آپ کو ریپورٹ بتاؤں گا نمبرس بتاؤں گا اس کے بعد ساری باتیں کہ آج ڈے فور کی اڈواز بکنگ اچھی ہے نہیں اچھی کیا فلم ختم ہو گئی ہے آج اس کا لاس ڈے تھا یا نہیں سب بتاتو لیکن اس سے پہلے چھوٹی سر کوئی جلدی سے چلے کو سبسرائب کر لیں تاکہ اس کے updated ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے ہندی 3D تین کروڑ کی اڈواز بکنگ لگ بگ 89,000 ٹکٹ سے سولڈ آٹ ہندی 2D 45,000,000 کی اڈواز بکنگ 25,000,000 ٹکٹ سولڈ آٹ تیلگو 3D 2.2 کروڑ کی اڈواز بکنگ 81,000 ٹکٹ سے سولڈ آٹ تیلگو 2D 30,000,000 کی اڈواز بکنگ 19,000 کے لگ بگ ٹکٹ سولڈ آٹ تمیل 3D 5,000,000 کی اڈواز بکنگ 2700 ٹکٹ سولڈ آٹ تمیل 2D 1.5 لگ کی اڈواز بکنگ 1150,000 ٹکٹ سولڈ آٹ کنڈا 3D 4,000,000 کی اڈواز بکنگ 2400 ٹکٹ سولڈ آٹ کنڈا 2D 90,000 کے لگ بگ 90,000 کے لگ بگ کی اڈواز بکنگ 2D میں 400 ٹکٹ سولڈ آٹ ملیالم 3D 1,000,000 کی اڈواز بکنگ نائن ہنڈر ٹکٹ سولڈ اوٹ ملیالم ٹوڈی جسٹ ففٹین ہنڈر کی ایڈوانس بوکنگ اینڈ پارا ٹکٹ سولڈ اوٹ اگر میں اس کو ٹوٹل کرتا ہوں گئیس تو یہ بنتا ہے سکس پوائنٹ ون کروڑ روپیز اور اس کے ساتھ لگ بکہ اس دو لاکھ کے آس پاس ٹکٹ سے سولڈ اوٹ ہوئے ہیں یہ ون لاکھ نائنٹی ایٹ تھاورنڈ سمچنگ تھے تو میں نے گئیس اس کو پورا دو لاکھ کر دیا اب گئیس اس سکس پوائنٹ ون کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ کے ساتھ ابھی مورننگ میں ڈے فور کی باکس آف اس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ رہا ہے تیس کروڑ روپے اور یاد رکھئے گا مورننگ کا جو ارلی اسٹیمیٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایوننگ میں جا کر بڑھ جاتا ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بڑی کمال کی چیز بتاتا چلوں ورکنگ ڈے میں گئیس مورننگ شو میں بلکل آڈینس تھیٹر نہیں جاتے مورننگ شو میں پبلک کو کام ہوتے ہیں کسی کو جو پہ جانا ہے کسی کو سکول جانا ہے کسی کو کالی جانا ہے ایڈ سیکٹرہ ایڈ سیکٹرہ لیکن ورکنگ ڈے میں جو ایوننگ شوز ہوتے ہیں اور تھوڑے بہت آفٹرنون شوز ہوتے ہیں وہ اچھے جاتے ہیں جس وجہ سے ابھی اگر یہ تیس کروڑ کا ارلی اسٹیمیٹ آ رہا ہے لیٹس سپوس یہ بڑھ کر گئیس اگر پینتیس کروڑ پر بھی چلا جاتا ہے تو مطلب آج منڈے پہ پینتیس کروڑ انڈیا سے آنے والا ہے تو خود سوچ لیں یہ پینتیس کروڑ کیسی کلیکشن ہے مطلب ایک تو بات یہ ہے کہ ڈپ تو آنا ہی آنا ہے منڈے پہ چاہے وہ باہو بلی ٹو جیسی فلم ہو یا پھر گئیس کی جیس چپٹر ٹو جیسی فلم ہو یا پتھان ہو جب ورکنگ ڈے آتا ہے منڈے آتا ہے تو سب کی کلیکشنز ڈروپ جاتی ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا ڈپ جاتی ہیں اب لیٹ سپوز کل سنڈے کی اوفیشل کولیکشن اگر ساٹھ کروڑ آتی ہے تو ساٹھ کروڑ کے بعد فلم اگر تیس سے پینتیس کم آ رہی ہے مطلب اس کا ہاف لیکن نیگٹیو ریویوز کے بعد بھی اگر وہ ہاف کولیکشن کر رہی ہے تو گئیس آئی تینک سو کولیکشن فٹ چل رہی ہے اب مزی کی بات یہ جو تیس کروڑ میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ نیٹ کولیکشن ہے تیس کروڑ کا گروس لگ بگ چالیس کروڑ بنے گا اوور سی سے اگ منڈے پہ بھی آدھی پرش پچاس کروڑ ورلڈ وائیڈ گروس کولیکشن کرنے کا پوٹینشل رکھ رہی ہے اور اگر یہ پچاس کروڑ کر جاتی ہے تو گئیس میرا آئیڈیا کے اکورڈنگ یہ ایزی لی اپنا بجٹ رکور کر لے گی بقی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں نیچے بتائیے گا تو ابھی تک کیلئے تائیں آپ سب کو اڈیو پسند دیئے پسند چل کو سبسکر کرو ویڈیو کو لیکن شیئر کرو رکھ دیئے انوالی ورمی رہی ہے یہ کا تینک دیئے انوالی ورمی رہی ہے